اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میکرونی کی بہت ہی کوئک اور ایزی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ منٹوں میں بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیں جی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ میکرونی بنانے کے لیے میں نے میکرونی کا فور ہنڈر گرام کا پیکٹ لیا تھا اور پانی کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جو ہی پانی اچھے طریقے سے بائل ہونا شروع ہوا تو اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی جو میکرونی کا فور ہنڈر گرام کا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور پھر اس کو اچھا سا مکس دینے کے بعد اسے میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور تقریباً مجھے یہاں پہ آٹھ منٹ لگے ہیں اور جو میکرونی ہیں وہ پرفیکٹی ڈن ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میکرونی بلکل اچھے طریقے سے پک چکی ہوئی ہے بس آپ نے اس ٹیج پہ اس کو چھوڑے سے ہٹا لینا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے کر دینا ہے اور جو یہ کام ہے آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ ہے سیاد کے ساتھ کیونکہ اس وقت میکرونی بہت گرم ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ دعا دینا ہے تھنڈا پانی یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے اس سے ایک تو جو ہے میکرونی کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو میکرونی ہے وہ آپس میں سٹک نہیں ہوتی اور یہاں میں نے ایک پان میں 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈال لیا ہے اور جو ہی آئل گرم ہوا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا 1 ٹیبل سپون ادرکو لیسن کا پیسٹ اور ہم نے اسے جس 1 منٹ کے لیے کرنا ہے سوتے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پیاس یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس لے لیا تھا اور اس کو رفلی سا چوب کر لیا اور یہاں پہ میں نے پیاس ایڈ کرنے کے بعد اس کو جس 2 منٹ کے لیے میں نے پکایا اور جو ہی پیاس ٹرانسلوسنٹ ہو گیا تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن میں نے یہاں پہ 200 گرم چکن لیا ہے اور انہیں کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور آپ چاہیں تو آپ چکن کی جو کونٹی ہے وہ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں بس چکن کو آپ نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کی رو سمل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو میڈیم سائز کے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ ٹماٹر جو ہیں اپنا پانی ریلیس کر دیں جو ہی ٹماٹر تھوڑے سے سوسٹ ہو جائیں تو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر پونڈر ایڈ کر رہی ہوں آپ جو ہیں سپائسز اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے کرنا ہے تھوڑا سا مکس اور اس کے بعد آپ نے اسے کر دینا ہے کور اور اس کو اتنی دیر تک پک کرنا ہے کہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے تو مجھے اس کو پکاتے پہ پانچ منٹ ہو گئے میں اور اب اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ چکن کے کیا حالات ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چکن ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہی ٹینڈر ہو چکا ہے یعنی یہ پرفیکٹلی ڈن ہو گیا ہے بس اس سٹیج پہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ویجیٹیبلز آپ ویجیٹیبلز کوئی بھی اپنے بسند کی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈال دیوں کیرٹ میں نے ایک کیرٹ لے لی تھی اور اس کو ایسے لمبائی میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا آپ نے جس اسے ٹ کیرٹ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے آپ نے اس کو بلکل اچھے کیکے سے بلکل بھی نہیں گلانا سات میں میں نے اس میں ایڈ کر دی ون شملا میچ میرے پاس چونکہ گرین نہیں تھی تو میں نے ریڈ آئٹ کر دی یہ آپ گرین ایڈ کر سکتے ہیں اور سات میں میں نے ایک پیالی بھر کے اس میں جو ہے نا بوائل سویٹ کورن ایڈ کر دی ہیں اور سات میں ایڈ کر دی میں اس میں 3 ٹی بل سپون جو ہے بند گوپی اور ان کو آپ نے جس ون منٹ کے لیے ہائی فریم پہ پکانا ہے اور دیس ایٹ آپ اس ری ایڈ کر ریسی پی کو رمضان میں سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم سیونگ بھی ہے اور فرائل فوٹ کے مقابلے میں یہ ہیلیل ریسیپی ہے تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں یا تی سپون چاٹ مسالہ اور سات میں 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 اس میں ایڈ کر رہی ہوں یا اوٹی سپنوں اور سات میں بلکل کیا میں نے اس میں چلی فلکش ہی لاکھ اس�ifiers اور سب چیزوں سے یا خیال کر دیا مکس اس کے بعد میں ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا口وال ایڈ بہر وائیڈ ونگر سویا سویٹیا میںیں cliche ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی سوس کے یا پھر ہارٹ سوس جو بھی آپ اسے کہتے ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فائف ٹیبل سپون جو ہے ٹماٹو کیچپ اور یہ سب سوسز ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو جسٹ ون منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے میکرونی اور یہ دیکھیں یہ میکرونی بلکل الگ الگ ہے یہ ساتھ میں سٹیک بلکل بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے کہ ہم نے اس پر ڈالا تھا پانی اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے دھنیا اور دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو مکس اور پھر اسے کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے بہت ہی لو فلیم پہ جسٹ ٹو منٹ کے لیے اور ٹو منٹ کے بعد جب آپ اس کا لیٹ اٹھائیں گے تو آپ کا بہت ہی زبردست جو میکرونی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور یہاں پہ دو میٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست سے میکرونی بن کے ریڈی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور جب ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں بس اس کے ساتھ ہی ملوں گی آپ سے اجازت ملوں گی نیکس لوگ میں یا کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ